بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کیونکہ میں نے کل ویڈیو بنائی تھی اس کا کافی اچھا رسپونس ملا ہے آپ لوگوں کی طرف سے جو میں نے اپنے گھر کی ویڈیو بنائی تھی تو آج جو ہے میں نے ڈیسائیڈ گیا ہے کہ آپ کو میں اپنی دادی جان کا جو کمرہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو وہ دکھانے جا رہا ہوں ابھی تو کل وہ میں نے نہیں کیا تھا اس میں ایڈ کیونکہ میں نے کہا تھا اس کی ویڈیو ایک الگ سے بناؤں گا تو میں ابھی بناؤں گا دادی جان کی کمرے کی ویڈیو اور پھر دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں دادی جان کا جو کمرہ ہے چھوٹا کمرہ سو یہ ہے یہ کچھ زیادہ ہی سمپل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چار پوائیاں رکھیں ہیں تین اور اوپر جو ہے وہ کپٹے لٹکے ہوئے ہیں اور یہ اوپر پنکھا وغیرہ اور یہ نیچے یہاں پر دودھ رکھا ہے اس کی اندر دودھ رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تا کہ کوئی بلی غیرہ جو وہ نہ اس کو نہ آگر پی جائے تو یہاں پر رکھی رکھمی ہیں ملکے مدر İş اس کے نیچے مطلب کوئی چھوڑا منہ سمان وغیرہ یہ رکھا ہے کیونکہ دادی جان جو ہے وہ اپنا سمان جو ہے وہ کافی سنبھال کر رکھتی ہیں تو یہ میری دادی دادے کا کمرہ ہے ایسے یہ جی وہ میرا دادے کا حقہ ہے یہ جی دیکھیں یہ اور کچھ سمان جو پڑا ہے ایکسٹرا تو باقی جی لیسر وغیرہ کیونکہ دادی جان ہماری بہت سوگڑ ہے نا تو اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہیں دیکھیں اوپر اس کو لٹھایا ہے تاکہ نیچے خراب نہ ہو جائے ابھی یہ کمرہ کچھ زیادہ سمپل ہے باقی جو کمرے ہیں ان سے کیونکہ یہ جو ہے یہ ٹوٹلی مٹی کا بنا ہوا ہے صحیح ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہیں سے بھی پکا ہے تو جب بارش آتی ہے تو اس میں مطلب اگر زیادہ دیر بارش یہاں پہ رکی رہنا تو پھر یہ مطلب یہاں سے بارش گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں سے تھوڑی بہت زیادہ نہیں ہوتی تو بارشیں تو ابھی کب کی آئی نہیں ہیں تو فیلحال یہاں پہ کافی جو ہے وہ سکون ہے کیونکہ اگر بارش زیادہ دیر رک جائے تو پھر یہ تھوڑا بہت بارش اس میں گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ پنکھا ہے یہ دیکھیں یہ پنکھا پہلے نہیں تھا یہاں پر میں نے ان کو دستی جو گاڑ مار کے لگا دیا ہے میں نے کہا چلے دائج دادہ ہیں جب سکون کریں گے اکیلے کیونکہ یہ دوپہر میں آرام کرتے ہیں تو اگر باہر کے جو وہاں پہ ہیں کمرے ان پر سویں تو وہاں پہ کافی بچے ہوتے ہیں تو شور کی وجہ سے وہاں پہ نہیں سو پاتے تو ان کا اپنا کمرہ ہے سو یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ یہ یہاں پہ ایک جالا ٹائپ بنا ہوا ہے یہاں پہ اپنے جو ہوتا ہے سمان وغیرہ وہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ یہ ان کا لائٹ والا سسٹم ہے اور جیسے ہی دادی جان کے کمرے سے نکلو آگے تو ان کا جو ہے وہ کچھن آجاتا ہے کچھا کچھن جہاں پر ہم یہ وہ کھانا وغیرہ بناتی ہیں یہاں پہ اگر کوئی ضرورت ہو کھانے کی ورنہ ان کو ہم دیتے ہیں بس وہ کبھی کبھار زود پڑ جاتی ہے جب ہم مطلب ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہوتے اور یہ ان کا جو ہے برتن وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ ان کا چھوٹا سا مطلب ایک چھپر ٹائپ ہے تاکہ وہاں پہ گرمی نہ ہو یہ بھی دستی جو گھاڑ مار کے بنایا ہے اوکے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی میں آپ کو دکھا دیا اپنا دادی جان کا جو کمرہ تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور بس ٹھیک ہے ملیں گے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ایلی جی اپنا بہت سرا خیال اور مجھ رکھے گا دھومی یاد تب تک ایلی جی اللہ حافظ